اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا یونٹ نمبر ون کا تھرڈ پارٹ جو کہ ایک پوئیم ہے اور اس پوئیم کا نیم ہے سپٹمبر دا فورسٹ ڈے آف سکول ستمبر سکول کا پہلا دن یا سکول میں پہلا دن اور اس کے رائٹر ہے ہاوارڈ نمروف جنہوں نے یہ پوئیم لکھی ہے ویسے اس پوئیم کے نیم سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس پوئیم میں کس بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس پوئیم میں ایک باپ اور بیٹے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ باپ کے لیے بہت مشکل ہے بیٹے کو پہلے دن سکول چھوڑنا اور کتنی مشکل سے وہ اسے سکول کے پہلے دن سکول جانے دیتا ہے اور آنسوں کے ساتھ وہ اسے رخصت کرتا ہے لیکن اس امید کے ساتھ کہ آخر میں وہ اچھا انسان بن کر یہاں سے سکول سے باہر نکلے گا اور ایک اور دوسری بات جو کہ اس پوئیم میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ان کے ڈریم کا اس پوئیم میں تھوڑا سا ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے بھی کتنی ہارڈشیپ سفر کی تھی اپنی لائف میں بہت کچھ سہا تھا جس کی وجہ سے آخر میں انہیں اس کا صلح بہت اچھا ملا تو یہاں پر صرف اس کی اگزیمپل اس لیے دی گئی ہے کہ میرا بیٹا بھی سکول میں بہت کچھ پرداش کرے گا لیکن انٹ پہ وہ ایک اچھا انسان بن کر باہر نکلے گا ویسے فرینڈز آپ کو آپ کے سکول کا فرسٹ رے یاد ہے یا نہیں آپ اس طرح سے روتے ہوئے سکول گئے تھے یا ہستے ہوئے گئے تھے تو یہ آپ نے مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے سکول گئے تھے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹر ہم تک اپنی پوئن میں کیا باتیں پہنچانا چاہ رہا ہے رائٹر کہتے ہیں میں اور میرا بچہ ہاتھوں میں ہار ڈالے سکول کی راہ لیتے ہیں اور جب میں اسے پہلے درجے کے دروازے پر چھوڑتا ہوں وہ تھوڑا سا روتا ہے لیکن وہ بہادر ہے ہی ڈاز وہ کر سکتا ہے لیٹ گو مجھے جانے دیتا ہے میرے خودگرد آنسو مجھے یاد کراتے ہیں کہ کیسے کہ ایک زمانہ پہلے میں بھی اس دروازے کے سامنے رویا تھا ہی میہیو ہیڈا ہارڈ ٹائم لیٹنگ گو ہو سکتا ہے میرے لیے اسے چھوڑ کر جانا مشکل ہو سیکنڈ سٹینزا میں پوئٹ ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہر مشکل بچوں کو اکٹھے برداشت کرنی چاہیے جو کہ ہر بچہ اکیلے ہی برداشت کرتا ہے مینز اسے سکول میں کون کوئی سی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ یہ ہے لرننگ دا الفابیرز دا انٹیجرز حروف تہجی سیکھنا اور ہند سے سیکھنا نئے نئے کام اور باتیں اسے سیکھنا جو کہ اسے بہت تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے اس قدر منمانی اور اس قدر روب مین کے سکول والے اپنا جب اسے کورس پڑھاتے ہیں نا تو تھوڑی سی بچے کو مشکل پیش آتی ہے وہ دنیایں نظر نہ آنے والی اور نظر آنے والی یعنی کہ وہ دنیا جو اسے نظر نہیں آتی تھی اس کے لیے سوچ کی نہیں راہیں کھلتی ہیں نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں کیونکہ اسے پہلے نالج نہیں تھا نا اب وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے کافی کچھ اس لیے اب نیکس ٹینزا میں ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کا خواب کا ذکر ہے اس میں جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے خواب میں اور پھر ستارے ان کے سامنے جھک گئے اس خواب کی بدولت اسے اپنے بھائیوں سے اتنی نفرت ملی کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی صلاح میں گزارنا پڑا اور تاہم انجام کر اس کا یہ ہوا کہ ان کے حصے میں بہت زیادہ مہربانی آئی نیکس ٹینزا ہمارے پاس اور پھر سے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنے لگ گیا ہے اس ٹینزا میں میرا بچہ غائب ہو چکا ہے سکول کے دروازے کے پیچھے کیا میں زندہ رہوں گا کیا مجھے زندہ رہنا ہوگا اسے باہر آنا دیکھنے کے لیے ایک لمبے عرصے تک لیکن میں اپنی امید کی شکل نہیں جانتا کہ میری امید کس قسم کی ہوگی کیونکہ وہ امید تو یہ رکھتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد میں اس طرح سے اپنے بچے کو کامیاب دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا جس طرح سے پیرنٹس اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جب وہ اگر کچھ بن جائیں پیرنٹس کی لائف میں ہی تو لاسٹ سٹینزا ہے ہمارے پاس اور نہ ہی میں اسے جاننے کی امید کرتا ہوں خدا کرے کہ اسے جو باپ ملے یہاں باپ سے مراد ہے فادر کی کہ جو ٹیچرز میرے بچے کو ملیں وہ اس کو فادر کی طرح ملیں کہ فادر کی طرح اس کا خیال رکھیں اور اسے پیار کریں اس کے استادوں کے درمیان اس کا خیال رکھیں more than his father could یا پھر اس سے زیادہ جتنا اس کا والد کرتا ہے اس کے والد سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھیں how that will look تو وہ کہتا ہے وہ کیسا لگے گا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہے i do not know میں نہیں جانتا i do not need to know اور مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے even our tears belong to ritual مگر ہمارے آنسو بھی رسمی سے ہوتے ہیں but may great kindness come of it in the end مگر ہو سکتا ہے آخر میں اس کا نتیجہ بڑی مہربانی کی صورت میں نکلے کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے جب بیٹا کچھ بن کر باہر نکلے گا تو ماں باب کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بچہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ تھا ہماری پوئم اور اس کا theme اور اس کی translation اس کا جسٹ آپ نے theme یاد کرنا ہے کہ رائٹر ہم تک کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہے تو اس poem کا theme ہی آپ کے papers میں آئے گا